مزیر سے آگے بڑھ پر مزیر تلاش کر مل جائے کچھ کو دے لیا ہمیں سمندر تلاش کر ہرشی شاہٹ دور جاتا ہے پتر کی چوہ سے ہرشی شاہٹ دور جاتا ہے پتر کی چوہ سے پتر نہیں دور جائے وہ شی شاہ دلاش صلی اللہ وقار صاحبانوں نے تھا اور میں احمد عزیز سادیلی میں تھا مناوران تھیلی جمال اللہوں سے اور مجھے آج اس موضوع پر لکو شاہی کا مقاہ ملائے وہ ہے محنت کی ازمان علی وقار دنیا کی ہر بڑی کانا بھی کے پیچھے محنت رہا بتا ہے محنت ایک اے سامن ہے جو انسان کو اس کی مذہب دو چاہتا ہے اور ایک کسی کو شعورے میں کامیابی کی بنیادی چاہیے پھالی ہو کاروار ہوئے کوئی فنی مہارت محنت اُس پر تستے ہی انوائلت جاو 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 شاہر شاہر کردے سچا کمال حاصل ہوتے ہیں محنتی لوگ دنیا کی ہر طرح کی کامیابی حاصل کرتے ہیں ذمہ خان ایک کی ساتھ تھیلی سالیچے جو محنت سے زمین کو سیرات کرتا ہے وہ قطر پانی دیتا ہے اس کی محنت قبل ایسے اُس کو کوئی ملتا ہے جو ستیار ہوتا ہے اللہ کو معلولہ پیدا کرتا ہے جناب اللہ محنت کے بغیر کوئی بھی کوئی تدقی نہیں کر سکے کیونکہ محنت گرد ذہین کو ذہین اور نالائم کو لائم بنا دے ہماری اقسمت کا تعلق محنت پر بغف ہوئے قسمت ہمارے عمال کا نتیجہ ہے اگر ہم محنتی ہوگے تو ہمارے اقسمت اچو ہوئے کوشش کر ہاں نماتو دے بچا راہ میں پڑے ہوئے پتر ہی بن جائے گا زیوہ خواہ اِس شیر ایک طرح کی ترغیبیں جائے تھی کہ کوشش کرنا لازم ہے چاہے ہو کامے بھی ہو یا نا کامے بھی ہو یہ کہتا ہے کہ جب تک تم کوشش کرنے روح میں تمہیں کامے بھی ملیں گے لیکن اس کے روحے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے اس شیر کے ذریعے بھی ضائع ہوتا ہے کہ کامیابی اور نا کامی کے بجائے ہمیں اپنی کام کو انجام دینے پر توجہ دینے جائے کامیابی کہنے صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اصل میں ہمارے عمل اور پششوں سے ہوتا ہے جناب والا جی ہاں محنت کامیابی کی کچھ نہیں ہے دنیا کی تاریخ بھی گواہ کہ محنت ہی انسانوں نے ہمیشہ کامیابی کی جن لکھا رہے ہیں محنت ایک اے سامن ہے جو انسان کو نہ صرف اس کی مقصد تک لے جاتا ہے بلکہ اس کی شخصت کو بھی لکھاتا ہے یہ انسان کو صبر، استقامت اور محنت کی احمد سکھاتا ہے عزیز ساتھیوں محنت کے بغر زندگی کی تلقی ممکن ہے کیونکہ محنت ہی وہ چاپی ہے جو کامیابی تلاثر کرتی ہے اور انسان کو اس کی استق اور اسمت تک دوچا ایک مہارک کا ذکر ہوا اس مہارے کے سرے سچائی فاضی کی گئی کہ انسان کی زندگی کی کامیابیات صرف اور صرف محنت پر وہ مقصد ہوتا ہے بس عزت اور مقصد کے لئے محنت کھنا ضروری ہے مشقت کے ذلت جنہوں نے اٹھائی مشقت کے ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں بہتی ان کو آخر ملائی کسی نے اس کی بغر ہرگز نہ پھائی کسی نے اس کی بغر ہرگز نہ پھائی فضیلت نہ عزت نہ فرمان الوقات دنیا کی رونق اور خفصت دلمنازی صرف اور صرف انسان کی محنت کی وجہ سے ہوتا ہے دنیا میں ایک قوم نے ترقیق آئی ہے جنہوں نے محنت اور مشقت سے کامی آئی ہے اور ایک کا ہی سوس نکمہ اور ارہ قصد قوم نے جو کبھی ترقیق نہیں کرسا ہے الوقات محنت کرنے والا انسان کی کہ ہر میرام میں کامی آئی اور کامی آئی لیکن محنت کے بغیر کوئی بھی انسان ترتیر کلاہ میں گاؤزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ چوٹے پڑے بڑا ہوا کر ترہا اور ترہا کر جاتا ہے اسی طرح ایک محنت شخص پسیل سے پھلندی کا سفر تے کر لیتا ہے محنت کا احساس ایک احساس ہے جسے ہماری معاشر میں ایک بڑے پیمانے پر تصف کیا جاتا ہے اور اس کا احساس کیا جاتا ہے محنت نہ صرف کامیابی کی پنج بھی ہے بلکہ نظم اس طرح ذمہ لاری اور قومتیس لاری ہوتو بینشنما کی آرامت ہے اسی سے ہے قوم اکھییاں آپ نے محس اسی سے ہے قوم اکھییاں آپ نے محس اسی پر ہے محروف میں آپ نے محس عزیز ساتھوں ہمیں چاہئے کہ آپ نے اپنے اب آہزار کی طرف محنت اور مشقص سے کاملے اور انکاناں روشت کریں محنت کرے والا انسان خدا پر بھی عزیز ہوتا ہے اور اسی کے احساس ہاتھ ایک محنت ہی پچھا اپنے ماؤں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے محل میں ہر ایک اس بھی عزت پتا ہے محنت کے آگے کوئی بھی نامرکن کام ممکن بچ جاتا ہے اگر ہم دل دلگا کر اگر ہم محنت پریں اور محنت سے پڑھائیں کریں تو خدا کے قسموں دن دور نہیں جس دن ہم کلاف میں ایک اچھے مقام پر آ جائیں پس ہمیں چاہے کہ محنت اور مشکہ سے کام لے اور پڑھائیں کریں اور اپنا نام اور اپنے اپنا باپ کا نام مشک کریں اور اپنا سخت پر سنبھالیں آپ کی سماعتوں کا بہت شکرہ